اس ویڈیو میں ہم سیکھیں گے آپ لوگ کیسے جو میٹا مارکس جو والٹ ہے وہ کریئٹ کیسے کر سکتے ہیں اپنے آئی فون سٹورج پہ آئی فون کا بیسکلی پرابلم آتا ہے کچھ لوگ اس میں ڈاؤنلوڈ نہیں کر پاتے اور مجھے کافی لوگوں نے کمنٹ کیا کہ میٹا مارکس والٹ جا ہے وہ ہم آئی فون میں کیسے سیٹ اپ کر سکتے ہیں کریئٹ کیسے کر سکتے ہیں یہ گائز دیکھیں یہ میں نے انسٹال کیا ہوا ہے اس کے لئے آپ نے جانا ہے اپنے ایپ سٹور میں ایپ سٹور میں جب اوپن کرتے ہیں آپ تو سرچ بار میں آپ نے لکھنا ہے یہاں میٹا مارکس والٹ یہ میٹا مارکس آ گیا اس کو آپ نے یہاں سے کلک کرنا ہے جب آپ میٹا مارکس کلک کریں گے تو یہ ایسا انٹرفیس آپ لوگ کے سامنے آئے گا یہاں سے آپ نے اس کو اوپن میں نے تو ڈاؤنلوڈ کیا ہوا ہے آپ نے یہاں سے پہلے اس کو ڈاؤنلوڈ کرنا ہے ڈاؤنلوڈ کرنے کے بعد یہاں سے آپ نے اسے اوپن کرنا ہے یہ ایک دی سنٹرلائزڈ آپ کے پاس والٹ ہے اور ڈیجیٹل ایسیٹ بھی اسے کہتے ہیں اور آپ یہ ویب تھری کے نام سے آپ اسے چاند سکتے ہیں دوسری بات آپ اسے یہاں سے آپ نے گیٹ سٹارٹر پر کلک کرنا ہے گیٹ سٹارٹر پر جب آپ کلک کرتے ہیں تو یہ تین اوپشن آپ لوگوں کے سامنے آتے ہیں اب یہ جو پہلا اوپشن ہے نا یہاں پہ آپ کلک کرتے ہیں اس کے بعد آپ یہاں پہ ایگری پہ کلک کرتے ہیں تو یہاں پہ آپ نے پہلے سے اگر آپ نے اپنا والٹ بنایا ہوا ہے تو یہاں پہ آپ لوگ کلک کرتے ہیں اور اپنی سیڈ ریکاوری فریج جو بھی آپ نے پوٹ کرنی ہے یہاں پہ آپ پوٹ کر کے یہاں پہ پاسورٹ ڈال کے یہاں سے آپ امپورٹ کر سکتے ہیں اپنے پرانے میٹا ماس والٹ کو اگر آپ پرانے یوزر نہیں ہیں آپ نیو کریئٹ کرنا جاتے ہیں یا آپ کی ایکسٹینشن کروم پہ ایڈیڈ ہے آلریڈی کمپیوٹر پہ تو آپ یہ دوسرے والا اوپشن کلک کریں گے اگر آپ لوگوں نے نیو والٹ کریئٹ کرنا ہے تو آپ یہاں پہ کریئٹ آ نیو والٹ پہ کلک کریں گے یہاں پہ آپ نے ایک سٹرونگ پاسورٹ سلیک کرنا ہے جس کے بعد آپ لوگوں کے سامنے سیڈ فریز شو ہوں گی سو فرنڈز یہ میں نے یہاں پہ پاسورٹ اس کا سٹرونگ کریئٹ کر لیا ہے اور اس کے بعد آپ نے یہاں پہ ریمبرے پہ کلک کر کے کریئٹ پاسورٹ کر لینا ہے جب بھی آپ لاغ ان کریں گے دوبارہ تو یہ آپ سے پاسورٹ آئی ڈی مانگے گا یہاں پہ کچھ ایسا انٹرفیس ہے یہ کچھ ایک سیکرٹ ریکوری فریز کی ویڈیوز ہے میٹا ماس کی طرف سے یہ آپ نے دیکھ لینی ہے نیکس کی ویڈیو پہ کلک کرتا ہوں میں سرچ پہ سٹارٹ یہاں بھی وہ کہہ رہا ہے کہ write down the سیکرٹ ریکوری فریز a piece of paper and store in a safe place اب اس کے بعد جو آپ کے پاس ریکوری فریز آئے گی وہ آپ نے اپنے پاس store کر لینی ہے چاہے آپ اپنے اسے پیپر پین پہ لکھ کے save کر لیں یا پک بنا کے کسی ایسی جگہ جہاں پہ کوئی third person اسے access نہ کر سکے یہ ریکوری فریز اگر آپ کے پاس کھم گئی تو آپ اسے کبھی دوبارہ ریکور نہیں کر سکیں گے میں چلتا ہوں سٹارٹ پہ یہاں پہ وہ کہہ رہا ہے confirm password اپنا آپ دوبارہ put کریں میں دوبارہ confirm put کرتا ہوں میں نے password کلک کر دیا اب یہ مجھے کہہ رہا ہے کہ آپ اسے جو recovery فریز ہے آپ اسے show کریں اور آپ اسے اپنے پاس save کر لیں سو میں اسے view کرتا ہوں اور میں اسے اپنے پاس save رکھ لیتا ہوں سو بھائیس میں یہ recovery فریز ہوں گی وہ میں اپنے دوسرے phone میں جو ہے وہ show کر کے میں اسے اس کی pick لے لوں گا تاکہ میں اسے دوبارہ اپنے پاس save کر سکوں میں نے pick لے کے اپنے پاس save کر لیا ہے تو اسے میں continue پہ کلک کرتا ہوں تو یہ کہہ رہا ہے دوبارہ اپنے آپ number wise جو ہے نا اپنے recovery فریز آپ put کریں جس سے آپ کا wallet create ہو سکتا ہے guys یہ آپ نے یاد رکھتے ہیں یہ آپ نے کھونا نہیں ہے آپ نے اور اگر آپ نے یہ کھو دیئے تو آپ کو دوبارہ آپ کے wallet کبھی بھی recover نہیں ہو سکتا میں جلدی سے یہ put کرتا ہوں تاکہ time saving کے لیے so guys میں نے یہ recovery phrase put کر لیا ہے ایک sequence کے ساتھ جس میں metamarkس نے مجھے دیا تھا کہ اس طرح اپنے پاس save کر لو so میں اسے complete backup پہ کرتا ہوں congratulations you have successfully protected your wallet remember to keep your secret recovery phrase یہ دیکھیں یہ بار پر یہاں بول رہا ہے کہ آپ نے اپنی recovery phrase جو ہے وہ save رکھنی ہے اپنے پاس اور اسے delete نہیں کرنی so میں اسے next پہ done پہ click کرتا ہوں done پہ click کرنے کے بعد ایسا interface آپ لوگوں پہ پاس سامنے آئے گا یہ اوپر آپ کے پاس سامنے لکھا ہوا ایتھیریم یہ ایک ایتھیریم اینٹ wallet ہے ایتھر wallet اسے آپ کہہ سکتے ہیں یہ نیچے اس کے other networks ہیں اور باقی wallet بھی آپ یہاں پہ create کر سکتے ہیں so یہاں سے اگر آپ نے اپنے کچھ سے coins مگوانے ہیں یا تو coins یہاں سے send کرنے ہیں اس wallet میں آپ نے coins مگوانے ہیں تو یہاں پہ آپ easily مگوا سکتے ہیں اپنے binance exchange سے یا pocket exchange سے آپ یہاں پہ مگوا سکتے ہیں so کچھ friends یہ بھی کہہ رہے تھے کہ ڈی ایپس کا option ان کو show نہیں ہو رہا تو یہ بھی یہاں پہ مسئلہ solve ہو گیا ہے iphone users کے لئے یہاں پہ میں browser پہ click کرتا ہوں browser پہ click کرنے کے بعد یہاں پہ آپ اپنا url put کریں ڈی ایپس کا کوئی بھی ہے جو pancake swap.finance ہے pancake swap یہ دیکھیں میں آپ کے سامنے کر رہا ہوں کوئی بھی issue نہیں ہے سارا کچھ open ہوگا یہاں پہ pancake swap.finance آپ نے open کرنا ہے یہاں پہ یہ done کرنا ہے آپ نے اور یہاں پہ اس کو search کر لینا ہے pancake swap.finance میں نے open کیا تو اس طرح کا interface آپ لوگ کے سامنے آ گیا یہ نیچے کچھ options شوہ رہے ہیں یہ آپ دیکھتے ہیں trade کا ہے اس کے بعد نیچے earn کا option ہے اس کے بعد win کا ہے یہ جو دوسرے لٹری بگرہ جو نکلتی ہے یہ آپ کے پاس nft ہے جو new option شوہ رہا ہے یہ میں ایک ویڈیو already nft اس کے بارے میں بنا چکا ہوں وہ آپ چینل میں جا کے دیکھ سکتے ہیں earn میں آپ نے یہاں پہ poles وغیرہ پہ slide کرنا ہے یہاں پہ آپ نے اپنے cakes وغیرہ یا کچھ اور آپ نے save رکھنا ہے means آپ staking کرتے ہیں cake کی staking کرنا چاہتے ہیں یہاں پہ آپ manual cake staking کر سکتے ہیں auto cake staking کر سکتے ہیں کوئی بھی دوسرا coin ہے وہ آپ نے stake کرنا ہے تو یہاں پہ pole پہ جا کے آپ stake کر سکتے ہیں cake staking کی ویڈیو بھی میں نے already بنا چکا ہوں وہ بھی آپ چینل میں جا کے دیکھ سکتے ہیں سو یہ تھی guys میٹا مارچ سے مطلق ایک چھوٹی سی ویڈیو جس میں آپ نے سیکھا کہ آپ کیسے میٹا مارچ والٹ جو وہ create کر سکتے ہیں اور آئی فون یوزرز easily کیسے accessible ہو سکتے ہیں میٹا مارچ سے thank you so much این عافیت میisson موسیقی موسیقی